آج کی دور میں بھلے ہی ایمازون میوزک، سپوٹی فائی اور جیو ساون جیسے پلیٹ فارم سے لوگوں کے لیے سنگیت کا سب سے بہترین ذریعہ ہوں گے لیکن ایک دور زمانہ ایسا بھی تھا جب آڈیو کیسٹس کی دھوم ہوا کرتی تھی کیسٹس سٹورٹس پر لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی پسندیدہ گانوں کو لوگ ریکارڈنگ کرا کے الگ سے انہیں سائیڈ میں رکھتے تھے بہترین کلیکشنز لوگوں کو گفٹ بھی کرتے تھے انیس سو ساٹھ کے دشک میں میوزک انڈسٹری میں کرانتی کاری بدلاو لانے والے کیسٹس کے جنب اب اس دنیا میں نہیں رہے چھہ مارچ دوہزار اکیس کو آڈیو کیسٹس کا عوشکار کرنے والے لیو اٹنس نے دنیا کو نینیانوے عمر میں الویدہ کہہ دیا لو اٹنس ایک ڈچ انجنیر تھے جو اس سمائے ایک فلپس ٹیک کمپنی میں نیو پروڈکٹ ٹیک ڈیولپمنٹ کے ہیڈ ہوا کرتے تھے کیسے ٹیپ سے پہلے ریل ٹو ریل ٹیپس میوزک کے لیے یوز ہوتا تھا لیکن ان کے ساتھ دکت یہ تھی کہ یہ بہت بڑے ہوتے تھے اور مہنگے بھی اس وجہ سے یہ لاکھوں لوگوں کی پہنچ سے دور تھے اس کے بعد اس چنوٹی کو اٹنس نے لیا 1963 میں انہوں نے دنیا کے سامنے ایک نیا انوکھا اور سستا پروڈکٹ پیش کیا جسے لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ سویکار کیا اس دور میں اٹنس ایکزیکلی کیا سوچ رہے تھے یہ ہمیں بتاتے ہیں اٹنس پر ڈاکیمنٹری بنا چکے ایک فلمکر ان کا کہنا تھا کہ کیسے ٹیپس پیش کرنے سے پہلے اٹنس کے دماغ میں ایک سیمپل سستا موویبل اور پورٹیول ڈیزائن تھا اور جب یہ ڈیزائن پوری دنیا کے سامنے فائنل پروڈکٹ کے طور پر پیش ہوا تو یہ پاپلر بھی ہونے لگا ایک آنگڑے کے انصار یہ اتنا لوگ پریہ ہوا کہ لانچ ہونے کے بعد سے دنیا بھر میں ایک سو بلین کیسے ٹیپ بھی کر حال ہی میں اٹنس کی فیملی نے یہ جانکاری دی کہ اٹنس کا ان کے ہوم ٹاؤن ڈویزل میں نیدھن ہو گیا ہے ویسے آج کیسٹ کا دور بھی چلا گیا ہے اور اٹنس بھی چلے گئے لیکن سنگیت پریمیوں کے لیے خوبصورت سنگیت کا ذریعہ رہے کیسٹ اور اٹنس کو یہ دنیا کبھی نہیں بھلا پائے گی اس پوری خبر پر آپ کی کہہ رہا ہے یہ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں اور دیش دنیا کے لیے بڑی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں ٹی وی نائن بھارت ورچ آپ کی صحت آپ کی بات دیکھئے کیسے رہیں فٹ میرے ساتھ خان پان، سٹریس، ڈپریشن پر اب ضروری ہے بات میں ہوں ڈاکٹر شکھا شرما ٹی وی نائن ڈیجیٹل پر دیکھئے میرے ساتھ آپ فٹ تو سب ہٹ ٹی وی نائن ڈیجیٹل پر دیکھئے میرے ساتھ